ایت کا دوسرا روز کشیوں کے رنگ خوابوں کے سنگ دعوتوں کا سلسلہ جاری مہمانوں کی آو بھگت چٹ پٹے پکوانوں سے تبازو مسالے دار بریانی چکن کڑاہی اور مٹن کورما تیار شامی کباب ہی لا جواب گھروں میں سجید استرخان پر چائے کے ساتھ گپ شپ کا بھی دو پہلے ایدی بٹوری اب موج مستی چھوٹی عید پر چھوٹی دنیا کے بڑے مزے چڑیا گھر کی سیر پاکس محلہ گلہ کہیں جھونوں کی سواری کہیں اونٹ سے یاری تفریحی مقامات پر رش آئیس کریم برگرز اور چارٹ پر بھی ہاتھ ساف وزیراعظم سے گورنر پنجاب کی ملاقات بلی ہو رحمان کی شہواز شریف قوید کی مبارکواد ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو دیگر اہم امور پر بھی تبادل خیاب کسی کے سامنے کیوں جھکے عمران خان سے مذاکرات کے فلسفے سے اتفاق نہیں کرتے جس کو سیاست سے باہر ہونا چاہیے اسے مہور بنایا جا رہا ہے عدالت کو بھی پارلیمنٹ کی قرارداد کی توہین نہیں کرنی چاہیے پریس کانفرنس میں کی گئی گفتگو پر قائم ہوں فضل الرحمان کا دو ٹوک موقع الیکشن پر اتفاق کے رائے پیدا کرنا سیاسی جماعتوں اور قائدین کا کام سیاست میں مذاکرات ضروری ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی الیکشن لازمی ہونے چاہیے لیکن اس کے لیے حالات سازگار نہیں تمام سیاسی جماعتیں اور قوم ایک دن پولنگ کی خواہش مند ہے گورنر خیبر پختونخواہ غلام علی کی گفتگو اقتدار کو طول دینے کے لیے داروں سے لڑائی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں آپ سپریم کورٹ کے خلاف مہین چلا رہی ہیں تمام حربوں کا مقصد الیکشن سے فرار ہے عوام پاکستان کو برما یا شمالی کوریا بنانے کی خواہش پر پانی پھیر دیں گے فواد چوہدری کی مخالفین پر تنکی سیاسی دردہ حرارت میں کمی کی کوششیں سیراج الحق سرگرم عمیر جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی صدر پرویش زلاحی کو ٹیلی فون عید کے مبارک بات دنوں رہنماؤں کا موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادہ خیال ملک و مسائل سے نکالنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو کردار ادا کرنا ہوگا سیراج الحق کا موقع چوہدری شجاعت سے بھی ٹیلی فون ایک رابطہ موسیقی 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 عدالت کے ذریعے اندخابات کی تاریخ کا تائیو نہیں ہو سکتا امران خان کی فاشس پارٹی دوسری سیاسی جماعتوں کی حیثیت تسلیم کرنے سے انکاری ایسے حالات میں مذاکرات نہیں ہو سکتے نواز شریف نولی کی اندخابی مہم کی قیادت کریں گے خورم دستگیر کی میڈیا ٹاک موسیقی سابق سیسی پی لاہور غلام احمود ڈوگر ریٹائر ہو گئے عدالتی فیصلے کے بعد بحال ہو کر اسٹیبلشمنٹ وی این ہی میں تینات تھے سیاست کے حوالے سے بھی الزامات لگے غلام احمود ڈوگر کو بھی پاکی وزراء پر مقدمات کے اندراج پر بھی اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا